مجھے جیا کے ساتھ ہیرو لے لے اگر ان کا جیا لگ گیا تو فلم بند کر دیں گے ان نہیں لگی تو فلم بنا لیں گے جیا یاد آیا بھائی شادی میں آپ نے بڑی لیٹ ڈیسیجن لیا کیا شیخ رشید اور سلمان خان کے پروپوزل کا ویٹ ہو رہا تھا میں نے کوئی جلد بازی میں میں سمجھتی ہوں کہ غلط فیصلہ نہیں کیا کہتے ہیں نا پنجابی چی دیر آئے درست آئے میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں اور میں ہمیشہ ہی پارٹنر ہی اے باٹ ساپ جی وہ کیا کہ شیخ رشید پتہ کیوں نہیں شادی کر رہا کیوں وہ بچے کنفیوز ہو جائیں گے نا اببو ہے یا دادہ ہے آپ یوگا کراتی ہیں جی مجھے ایک دفعہ یوگا کرائیے پھر آپ گاتے رہیے گا میں یوگا کرادوں گی تھیری شاہت میں واقعی جی آپ نے تو بڑے بڑے لوگوں کو یوگا بھی کرائے فاروک ساتھار صاحب کو آپ رگلری کرواتی تھی یوگا یہ سیاسی یوگا اور انٹرٹینمنٹ یوگا میں کیا فرق ہے گاڈ یہ آپ لوگوں کیسے پتہ چلا جب سے یوگا کرایا ہے نا انہوں نے فاروک ساتھار کو اوکی ان کا یوگا وہیں پھنسا ہوا کچھ رہا جنہ یوگا ہے کری جا رہے ہیں فاروک ساتھار نے تینہ یوگا کی تھا لوگ کی کراچی چونوں انہوں رمتہ یوگی کہندے یوگا ڈولی نو دے جائی ویر وے میں نو دے جاتھو اینی جھنی کھیرome کہ اصل میں گھوڑی پہ جانا چاہ رہا تھا نیچے آ گیا جوکر صاحب با خدا اگر آپ ہمارے دور میں ہوتے تو ہم مغلیہ تاریخ آپ کے ہاتھوں لکھواتے اور بدلے میں آپ کو ستو شکر اور پی ٹی وی کی چیئرمنشپ دیں کیا بات ہے بادشاہ زلالت بدلے میں مجھے پنشمنٹ دینی چنگا یہ ہے تسی باٹساہ چیئرمنشپ نہیں لیتی کیونکہ جڑے پرکس اخباروں میں آئے تھے ہوتے ای مو میں نوچھ منا چاہیے تھے کہ تانو باد جی میں یونس باد سے بات کر رہا ہوں جب وہ اترام سے کہتی ہے نا تو مجھے کہہ رہی ہوتی ہے جب وہ ایسے کہتی ہے جی تو یونس باد جی مجھے یہ بتائیں کہ میں اگر کومک رائٹر بننا چاہتی ہوں تو اس کے لیے کچھ سجیشنز دے دیں پلیس تین چیزیں ایک زہانت چاہیے رینج ہو جائے گی آیا آیا تسی اگلیاں دوز دسو زہانت دا فکدان ہے دوسرا ناللجش اور تیسرا مشادہ مشادہ تو وزنم آئے گی یہ تین چیزیں ہوں تو آپ مزا لکھ سکتے ہیں آپ کی طرف سے سیدھا انکار ہے لیڈیزا جنل میند لیڈیزا جنل میند آپ دیکھ رہے ہیں سوپر کون بے رہے ہیں سوپر کرتے ہیں میرے اوننہ دین ہی تسوویرے جو میں اسلامیہ سکول پڑھ دا ہونا تھا کیا پڑھے تھے آپ وہاں بس بٹھا پڑھی جاندہ یا اللہ میں پڑھ جاؤں ویلکم بیک خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں سٹوپر اوبر سوال جی رضا دکھلے سیگمنٹ کی طرح بڑھتے ہیں یہ سیگمنٹ کا نام ہے کب کہاں کیسے اور کیوں اس میں ہم آپ کو کچھ تصویر دکھاتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں ایک ہی کتے ایک بہت خوبصورت نوجوان کی تصویر ہے میرا خیال ہے کوئی آٹھ نو برس یا دس سال تو اسے بچہ کہتے ہیں نوجوان نہیں بولتے میرا خیال ہے میری اونہ دنہ دی تصویر ہے جدو میں اسلامی سکول پڑھ دا ہونا تھا کیا پڑھے تھے آپ وہاں بس بٹھا پڑھی جاندہ یا اللہ میں پڑھ جاؤں کیا پڑھتا تھا یہ اسکول میں گھٹلیاں پڑھتا تھا اچھا جی جیا کیا لگتا ہے آپ کو یہ تصویر کس کی ہے مجھے بٹھ صاحب کی لگ رہی ہے اچھا بٹھ صاحب کیوں آنکھیں اور ناک لگ رہی ہے بٹھ صاحب یہ تو آپ کو یونس بٹھ صاحب بتائیں گے یہ کب اور کہاں کی تصویر ہے سر یہ میرے بچپن کی تصویر ہے بڑا سوچ سمجھ کے آپ نے جواب دیئے کیونکہ میرا بچپن جو ہے وہ اتنا لنبا ہے ہوئے ہوئے کہ بیس پچی سال بچپن رہا چالی پچاس سال سے جوانی چل رہی ہے ہوئے 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 ابھی تک جوانی چل رہی ہے ابھی تک جوانی چل رہی ہے ماشا اللہ اور یہ چلتی رہے گی آمین 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 دیکھو مقدر تھوارٹی جوانی ما شا اللہ اللہ کرے چل دی روے یہ تے فلم کوئی نہیں چلے اوکے اگلی تصویر کی طرف پڑھتے ہیں واو اللہ کتی کوچو کوچو بچی ہیں بھئے اگر آپ دیکھیں تو یہ آنکھیں آنکھیں کچھ بتا رہی ہیں آنکھوں سے لگ رہے ہیں کسی اچھی پرپارمر کیا بڑی گہری بات کیے بات صاحب نے جی آجی آپ کے بے تہاشہ حسن کے نام ایک ہی تولہ ذکر تھا آنکھوں کی آنکھیں آنکھیں آنکھوں مون جیا محبہ پاچھا سلامت شرطی ہے تھرکی پاچھا سلامت آپ کا اکبال ٹرک کے نیچے ہے وہ پاچھا ہے جو گاہ کے آٹا بھی لے لے جیہا بچ میں نے کتنی شرارتی تھی بہت زیادہ سب سے زیادہ گھر میں مار مجھے ہی پڑی ہے میں گھر میں بڑی ہوں اور بھائیوں کو ہر شرارت کے لیے سٹارڈ میں نہیں دیا ہے ہمیشہ ہوئے 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 میں نے بڑی مار کھائی ہے اور بھائیوں نے آپ کے لیے کبھی مار کھائی ہے یا ہمیشہ مقبری ہو جاتی ہے نہیں نہیں بھائی بھی میرے فرنڈز تو انہوں نے بھی بڑی مار کھائی ہے یہ تو آپ تک کھارا منوس میں اپنے کزن کے ساتھ بیٹھی بھی ہوں اس پکچر میں اور عمر میری اس وقت کوئی مجھے لگ رہا ہے دو ڈھائی سال دو ڈھائی سال بھائی ان سے پوچھے کہ انہوں نے کبھی بچپن میں مارے کھائی ہے ہے نکھا دی تیرے ماں پہ انہیں توتھا لائیا ہوئے سانو تے بڑا مارتے سن کے نیر تھے نہ چاہیا کرو ہے ڈکر صاحب میں بھی بچپن میں بہت شرارتی ہوا کرتا تھا میں جودہ بھائی کو ٹکرے ٹکے مار کر انار کلی کے پاس باغ جایا کرتا تھا جو جا کے تھیری امنو شکیت بھی تے لاندی سی نا چبور جی خالا رو آج سے سلامت انار کلی کا رشتہ پاؤں تو کچھ کہوں آپ کے پاس تیم ہو تو اچھی جگہ جا کے مر جائے بڑ جی ایک بار میں ان کی پھوپوں پہ بھی مر گیا تھا میں ہوش میں تھا اس کی پھوپوں کے گھر گیا کیسے یہ ذہر میرے لہوں میں اتر گیا کہتی مارشاہ نے پوری فیملی دا پیکج کی تا اور باچشاہ سلامت تم مرنا نہیں وانا لوگ جنازہ چھوڑ چھوڑ کے بھاگیں گے تیرے تو آتیروں ساتھ اگلی تصویر کی طرف بڑھتے ہیں اوہ بٹ سب یہ کوئی ذہنی مسئلہ ہے کہ ہمیشہ آپ نے آپ کو دو خوبصورت لڑکیوں کے بیچ میں آپ نے پایا ہے میں سنٹر میں گھڑا تھا لڑکیاں دونوں ساتھ یہ کہاں کی تصویر آرہی ہے جو ہیئر سٹائل تھا لائنو رچی سے انسپائیڈ تو نہیں تھا یہ جو ہے دلدار بٹی صاحب کی جب ڈیتھ ہوئی تھی ان کا جو شو تھا پنجھنا تھا وہ اس سے اگلے ویک سے میں نے شروع کیا تھا اچھا 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 تو یہ اس شو کی ہے دلدار بٹی صاحب کو تو ہیر سٹائل بھی بڑا جینگو قسم کا تھا وہ مطلب وہ جو ہے ایک ایسا کومنڈی کا لیجنڈ تھا کہ میرا پوانٹ آف ویو تھا کہ جو حسانہ ہے نا وہ ان کا ایک کام ہے وہ ان کا ایک مشن ہے تو اس کو میں کانٹینیو کروں تو میں نے جو ہے یہ سات آٹھ دس مہینے اس شو کو کیا لیکن میرا مزاج جو ہے وہ شو والا نہیں ہے اے شو والا میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں اس میں لگ نہیں رہا آپ اکیلا ہی رہنا چاہتے ہیں بچہ اس عمر کیا ہوگی؟ یہ میرا کینگ اڈوارڈ کا فسٹیر کا ہے میں آپ کی عمر اصل میں چھپانا چاہتا ہوں عمر کیا ہے؟ نمبر کو کوئی میٹر نہیں کر رہے ہوتے بلکل جوان ہونا چاہیدہ بچ ہونا چاہیدہ جوان بچ ہونا چاہیدہ برنج کی رکھیا اچھا بھئی آپ ہمارے مہمان ہیں آپ ہمارے پاکستان کے بڑے رائٹر کے ساتھ اپنی فلم لکھوانا چاہ رہے تھے لیکن آپ لوگ نے میوزک کی بات ہی نہیں کی میوزک چاہیے آپ لوگوں کو ہو رہا سی فلم سوکتے لانی آپ چاہنا میری فلم ویچ کو ایک ادھا آئیٹم سوگ پھاوے ہونے چاہیدہ اوہ چاہنا کہ میری فلم کی ایسا آئیٹم سوگ ہووے لوگ کی راہ راہتے کر جاگر تو پھر آئیٹم سوگ پرفارم کرنے آ رہے ہیں کون یہ ناسی تاڑا باہو مسلی نو رہن دیو نا جیا دا کراو یار ایک ایسا پروڈیسریں مفت چھے رانس کرا رہے ہیں باہو میرا نام ہے اس کا نام ہے کٹپا اچھا کٹپا میں نو کیوں لگتا ہے جو میں ایٹھے دا ہیے جیجی کو بلاتے ہیں اور ذرا تھوڑا سا دھندھماکہ کرتے ہیں آئیے جی موسیقی کسی دیا لال کلابی بلیاں میں صدقے کسی دیا لال کلابی بلیاں میں صدقے ہولی کلیاں کسی دند محبتیاں ورگر دلاتے جا دوگریاں پرگر دلاتے جا دوگریاں پرگر مشکل ہو گیا سادہ بچنا اچان میرے 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 موسیقی